اسلام علیکم جی از میری گی چانچسٹر اور شہروں جانے ہوسکے Berndia separately چونٹ میں اور پاکستان کے گوئے چینسے بڑے تھے اس رعے ہیں جوality آہ ہے پرپرٹی کی کلاب سوگتا ہے آپ کو وہاںہ Breeulaیا کو بھیChamp یہ ہے ہماری دوست کا گھر اور انہوں نے ابھی چار پانچ سال ہی ہوئے ہیں بنایا ہے اور بہت خوبصورت اور فور بیڈ روم ہاؤس ہے یہ تو سب سے پہلے جناب یہاں پر آتا ہے فرنٹ روم ہم اس کو کہتے ہیں سیٹنگ ایریا کہہ سکتے ہیں انہوں نے یہاں پر ڈائننگ بھی رکھا ہوا ہے اور بہت اچھا سائز ہے اس کمرے کا اور یہاں پر خوبصورت سو فا رکھا ہوا ہے اور لائٹنگ جو ہے وہ بھی زبردست ہے اس کمرے کی جب ہم کوئی ویڈیو یہاں پر میں ریکارڈ کرتی ہوں تو بہت اچھی سی ویڈیو کی کولٹی ہوتی ہے تو لائٹنگ یہ ہے کہ جب آپ اپنا مرضی سے گھر بناتے ہیں تو وہ لائٹنگ کا سارا جو نظام ہے یا جو بھی فلورنگ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے اس کی تو کارپٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن وہ بہت جلدی گندہ ہو جاتا ہے اور بچوں کے لئے تو بالکل بھی کارپٹ سیف نہیں ہے میں کارپٹ کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں ویسے تو میں گھر میں بھی کارپٹ ہے لیکن کیا کیا جائے مجبوری ہے اچھا یہاں پر صرف دو ہی روم ہوتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا سا بڑا گھر ہے جیسے کہ میرا گھر ہے اس میں ایک روم ہے اور کچن ہے بس لیکن اگر تھوڑا سا آپ کا اچھا گھر ہے بڑا والا گھر ہے تو اس میں دو ہی روم ہوں گے میں نے اس سے زیادہ رومز یوں کہ میں نہیں دیکھے میں بھی کہیں ہوں لیکن میں نے ابھی فی الحال جہاں پر ہم لہتے ہیں لوکل ایریا میں یہاں پر میں نے نہیں دیکھے تو یہ اس کا جو ہے بیک روم ہے سٹنگ ایریا جہاں پر ہر وقت ہی ہمارا جو کھانا پینا چلتا رہتا ہے یا اگر یہ کہلیں کہ ہم اپنی جو دن کا زیادہ تر حصہ ہے وہ اسی روم میں گزارتے ہیں یا تو ٹی وی کے ساتھ یا نماز وغیرہ پڑھتے ہیں یہاں پر اور کچن میں ساتھ ہی ٹیچ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا زیادہ تر وقت خواتین کا کچن میں گزرتا ہے اور کچن کے ساتھ جو ٹیچ روم ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہمارا ٹائم گزرتا ہے تو جو اس کے ساتھ والا دور آپ دیکھ رہے ہیں جناب ساتھ جو آپ کو دور نظر آ رہا ہے یہ سٹوریج روم ہے اور یہاں پر آپ جو بھی گھر کے ایکسٹرا چیزیں ہیں گروسری کا سامان ہے بچوں کے ٹوئس ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اچھی خاصی اس میں بھی سٹوریج ہے میں نے اس لئے نہیں کھولا ظاہر ہے ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے تو اچھا نہیں لگتا اچھا میں نے سارا گھر کا ٹور جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور یہاں پر بیک گرڈن تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا اتنی مجھ میں وہ ہے نا کہ بلکل بھی ابھی بھی سمن نہیں آتی کہ میں کیا ویڈیو بنا رہی ہوں اتنا عرصہ بھی ہو گیا ہے بناتے ہوئے لیکن پھر بھی مجھے نا اتنا اچھا ایکسپیئنس نہیں ہو رہا تو ابھی میں سوچ رہی ہوں وائس اوبر کرتے ہوئے کہ میں نے تو بیک گرڈن کا ویڈیو ہی نہیں کیا یا اس کی تو ویڈیو ہی نہیں بنائی ہر یہاں پر جی آپ کیچن سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا سائز ہے بہت اچھے سائز کا کیچن ہے اور یہ انہوں نے پہلے گھر لے کر اس کو پھر اچھے سے دوبارہ سے بنایا تھا اس لئے انہوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ ارجسٹ کیا ہے اگر بنے بنائے گا لینا تو یقین کیجئے ان کی یہ کنڈیشن بلکل بھی نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا حسرت اس کی دیواروں پر بھی ٹائلز کا کام ہوا ہوا ہے اور کھڑکیوں میں جو رکھے ہوئے گلدان یہ تو بس یہی میری سب سے فیورٹ پلیس ہے یہاں پر مجھے بہت اچھے لگتے ہیں پلانٹس اور سپیشلی جو انڈور پلانٹس ہوتے ہیں وہ بہت پیارے لگتے ہیں کسی بھی روم میں کچن میں رکھے ہوئے تو خود اگر ہم گھر بنائیں اس میں لائرز بھی ہم اپنی مرضی سے جیسے کہ انہوں نے لگائی ہوئی ہیں دروز کے کلر بھی اپنی مرضی سے فرش جو بھی آپ نے لگانا ہو وہ لگا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جناب ہے اٹیچ واش روم ویسے مجھے یہاں کے یوکی کے یہ گھروں کا بڑا عجیب سا سسٹم لگتا ہے جو واش روم کچن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں لیکن کیا کیا جائے یہاں پر جگہ ہی ایسے اویلیبل ہوتی ہے مطلب آپ کو مربع نماز جگہ نہیں ملے لیکن یہاں پر لانگ کیونکہ یہ ہے جی ان کو ٹیرس ہاؤسز بولتے ہیں آئی تنگ یہی کچھ تو اس میں ایسی جگہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں پر جگہ ملتی ہے ویسے تو واش روم اوپر ہوتے ہیں لیکن جتنے نیو بلٹ ہاؤسز ہیں ان میں نیچے بھی واش روم بنایا جا رہے ہیں تو یہ چھوٹا سا واش روم ہے تو جناب آپ چلتے ہیں اوپر کی طرف بچوں کی وجہ سے یہاں پر لگا ہوا ہے ایک دور دور تو لگنا ہی پڑتا ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ با با اپسٹیرز چلے جاتے ہیں اور پھر ان کے گرنے کا حطرہ ہوتا ہے ہمیں ہر طرح سے بچوں کی سیفٹی کا حیار رکھنا پڑتا ہے تو ہم اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ ہے اچھا اوپر سے بہت گوڈ سائز کا ان کا تھا واش روم اور جو دور رومز ہیں وہ بھی زبردست سائزز ہیں مطلب اس میں اچھی حاصل سٹوریج ہے بہت کچھ آ جاتا ہے ان میں تو یہ واش روم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے ایک ڈرائر بھی رکھا ہوا ہے مطلب جو کپڑے وغیرہ وہ دھو لیتی ہیں تو یہاں پر ڈرائی کر لیتی ہیں اور بہت بڑا واش روم تھا میں اپنے فرنڈ سے کہہ رہی تھی یہ تو ایک پروپر روم ہے وہ بھی کہہ رہی تھی کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے یہاں پر ایک روم بھی آ سکتا تھا لیکن ہم نے ایک واش روم ہی اس کو بنا دیا ہے بہرحال بہت اچھا سا یہ واش روم انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہی جی یہ جو سپیس ہے یہ بھی کافی ہے یہاں پر بھی انہوں نے آئرن بورڈ رکھا ہوا ہے اور یہی پر وہ کپڑے وغیرہ بھی پریس کر لیتی ہیں اور یہ ایک روم ہے اچھا آپ سیٹنگ پر بلکل مت چاہیے کیونکہ یہ بچوں والا گھر ہے اور ابھی یہ بہت پرانا گھر نہیں ہے ابھی سے یہ شفٹ ہوئے ہیں پھر ظاہر ہے جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہمارے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے اتنے زیادہ ہمارے پاس اپنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم یہ سب کچھ ہوئے نہ آرینج کر سکیں سو آپ نے سیٹنگ پر بلکل بھی نہیں جانا یہ آہستہ سے سیٹ کریں گے میں صرف آپ کو ہاؤس ٹور دکھا رہے ہوں کہ دیکھئے کتنا حسرت سا یہ گھر ہے اور بچوں والا گھر ہو تو وہ تو ویسے بھی سیٹ نہیں رہتا بچوں کبھی بڑے ہی ہوں تو ان کو خوبصورتی کے ساتھ ہم گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اور یہ دونوں رومز کے میٹ میں یہ جو سٹیرز دی ہوئی ہیں یہ اوپر جانے کے لئے ہیں اوپر بھی دو رومز ہیں ایک بلکل چھوٹا ہے جس کو اٹک یہاں پر کہا جاتا ہے اور جو دوسری طرف ہے وہ پراپر روم ہے تو ایک یہ جو ہے مین بیڈ روم ہے ان کا اور یہ بھی کافی بڑا ہے اچھا چھوٹے چھوٹے بچے ہونے کے وجہ سے سب بیڈ رومز میں جو ہے وہ دو دو بیڈ لگے ہوئے ہیں اور یہ بھی سٹوریج روم ہے اس میں بھی کافی کچھ سٹور ہو جاتا ہے یہ سلیوں کے نیچے کا ایریا ہوتا ہے اور انہوں نے یہاں پر کبرز وغیرہ یا چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں سٹوریج کی وہ رکھی ہوئی ہیں اور یہاں کے گھروں میں تو ویسے ہی سٹوریج کی اتنی گمی ہوتی ہے مجھے ان کا گھر اسی وجہ سے پسند ہے انہوں نے نیچے والے ایریا میں بھی سٹوریج رکھی ہوئی ہے پھر یہاں ان کے بیڈ روم میں بھی سٹوریج ہے پھر اوپر والے روم میں بھی ان کے سٹورج کافی اچھی حاصی ہے تو ہمارے جو گرمیوں سردیوں کے کپڑے ہوتے ہیں بچوں کے شیوز ہوتے ہیں جیکٹس ہوتے ہیں مطلب ڈھیر ہی لگا ہوا ہوتا ہے پاکستان میں دیکھیں ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی پیٹیاں ہوتی ہیں سٹیل والی باکسز ہوتے ہیں بڑی بڑی ڈرارز ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم بہت کچھ سیو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر بلکل بھی سٹورج کا نظام نہیں یہاں پر صرف ڈرارز گیاں وہاں پر آپ نے سب کچھ گھسانا ہے یہاں پر یہ جو آٹک آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں آپ نے کتنے زیادہ یہ چیزیں آگئی ہیں اور ایکسٹرا جتنا بھی گھر کا سامان ہوتا ہے ایکسٹرا تو نہیں ہم اس کو کہہ سکتے مطلب جو یوز والا ہوتا ہے لیکن ہم نیچے نہیں رکھ سکتے وہ اوپر یہاں پر سٹور کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک گیسٹ روم ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے گھر میں اہمان آ جاتے ہیں کوئی امرجنسی ہو جاتی ہے گھر میں کوئی فنکشن ہے تو بہت زیادہ لوگ آپ کے گھر میں سما جاتے ہیں ویسے تو ہمارے گھر میں جیسے کہ نورمل ہمارے گھر ہے تو بیڈ روم گھر اس میں تو ہم اپنی فیملی ہی آ سکتے ہیں اگر ایمن کہ آپ کے گھر میں کوئی بڑا مسئلہ ہو جائے جیسے کہ ادانہ ہستہ فوت کی ہو جائے شادی ہو تو کوئی بھی ایکسٹرا بندہ آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا لیکن یہاں پہ ان کے گھر میں اتنا ہے کہ ایک فیملی جو ہے وہ ان کے گھر میں ارجسٹ ہو سکتی ہے دوست آتی ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ان کے تینوں فلورز پہ جو ہے وہ سٹوریج رومز بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اور تینوں فلورز پہ انہوں نے واش رومز بھی بنا رکھے ہیں تو یہ ہے جب آپ اپنا گھر بناتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے بہت کچھ چھوٹی سی جگہ پر ارجسٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو نیچے آگے پچھے آنے جانا کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر بھی واش روم ہے تو جناب یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی آج کا ہاؤس ٹور اور اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیا کیجئے تینکیو سو مچ فور واشنگ اپنا بہت سا حیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر جائے گا اللہ حافظ